میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آسانی آپ کو مل سکیں آج جو آپ کے ساتھ ویڈیو پیش کی جا رہی ہے وہ ایک وظائف ہے جو بہت زیادہ میری ایک بہن کی فرمائش پر آپ تک پنچائے جا رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ میں رات کو صرف یہ دو لفظ پڑھ کر سو جائے کرتی تھی تو اس کے جو تفیل اس کے رزق کے لیے میں پڑھا کرتی تھی اور الحمدللہ میں بہت پریشان تھی میرا جو شہر تھا وہ بالکل بھی کوئی کام نہیں کرتا تھا یہاں تک کہ وہ ان کا کہنا ہے کہ وہ بچوں کو میرے ماشاءاللہ کہتی ہے پانچ بچے ہیں تو پانچ بچوں کو وہ گھر میں چھوڑ کر چلا جاتا تھا کوئی کام نہیں کرتا تھا تو ایک تین ایسا ہوا کہ میری جو ایک دوست تھی اسی جب میں نے محسوس کیا کہ وہ ہر وقت موبائل کے ساتھ لگا رہتا ہے ہر وقت وہ جو ہے میرا شہر کوئی کام نہیں کرتا اور بہت زیادہ وہ اپنے شہر کی طرف سے پریشان تھی اور کہتی تھی کہ میں نے کئی دفعہ محسوس کیا کہ وہ موبائل سے ہر وقت موبائل کے اپنے کان سے لگائے رکھنا اور ہر وقت کسی نہ کسی سے بات کرتے رہنا تو وہ بہت زیادہ پریشان تھی اس نے سوچا کہ ایسا کیا ہے کیا واقعہ ہے جو مجھے پتہ نہیں ہے اور کون ایسا ہے جو ہر وقت ان سے بات کرتا رہتا ہے تو ایک دن اس نے دیکھا کہ وہ کسی خاتون سے بات کر رہے تھے وہ بہت زیادہ پریشان ہوئی ایک تو ان کے گھر رزق کے کمی کا ہونا سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ خاتون سے بات کرتے تھے اور لڑائی چکڑا شروع ہوتا تھا پھر بچوں بھی بچوں کے فیس تک سکول کی وہ کہتی تھی میں نہیں دے پاتی تھی اور تنی زیادہ پریشان تھی گھر میں فاقعہ آگئے تھے لیکن جب بھی اپنی شہر کو کہتی تھی کہ میری مدد کریں یا بچوں کی فیس کے لیے بچے سکول نہیں جاتے تو میں ان کی ٹیچرز کو کیا جواب دوں یا میں کیسے ان کی فیس دوں تو یقین مانے کہ وہ کہتی ہے کہ میں بہت زیادہ پریشان تھی تو مجھے کسی نے بتایا کہ آپ صرف دو لفظ پڑھا کریں رزق کے لیے اور یہ گھریلو پریشانی کے لیے کہ کسی کے شہر جو ہے کوئی اس طرح ہو جائے کہتی الحمدللہ میں نے صرف اور صرف اس کو سات دن پڑھا یا وحابو یا رزاکو تو سات دن پڑھا الحمدللہ میرے گھر کے حالات بھی ٹھیک ہو گئے آہستہ آہستہ جب میں نے پڑھائی کرنا شروع کی تو شروع میں تو مجھے کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا تھا میرا دل بھی بڑا پریشان تھا لیکن میں نے اپنے رب کا ساتھ نہیں چھوڑا اور میں پڑھتی رہی یا وحابو یا رزاکو کہتی آہستہ 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 جو ہے میرے دن سبر نہیں لگے اور میرے حالات بھی ٹھیک ہو گئے اور میرے شہر کا مسئلہ یہ ہوا کہ وہ جو خاتون تھی جو ہمارے گھر کے آس پاسی نزی کی رہتی تھی پھر وہ چھوڑ کر کہیں دور چلی گئی پھر یہ بات بھی کھل گئی کھل کر سامنے میرے سسران والوں کے بھی آگئی تو پھر میرے شہر بہت زیادہ شرمندہ ہوئے اور پھر ماشاءاللہ بچوں سے پیار بھی کرتے ہیں محبت بھی کرتے ہیں یہ ایک اس بہن کی کہانی ہے دکھ پری جو میرے پاس اکثر جو ہے کمٹس میں کمٹس کرتی ہے وہ بات کرتی ہے ہم سے تو آپ بھی کوشش کریں کبھی ایسا کوئی واقعہ ہو تو ان کو بھی آپ یہ یا وحابو یا رزاکو کی تسبیح سات دن ماشاءاللہ بس آپ کریں اللہ کے حکم سے یقین مانیں کہ بہتظیعہ فرق پڑتا ہے کوئی ذات نہیں ہے ایسی کہ کوئی ہمیں خاموش کروا سکے ہمیں روتوں کو چپ کروا سکے ہمیں پریشان حال کو ہماری مدین کر سکے کوئی ذات ایسی نہیں ہے سوائے اللہ کے نام کے کون ہے جو رزق عطا فرمائے کون ہے جو ہماری پریشانیوں کو دور کر سکے کون ہے ہماری مسیبتوں کوڈال سکے کون ہے ہماری ہر حاجت کو پوری کر سکے کون ہے صرف اور صرف اس رب کی ذات ہے دو نام ایسے جو آپ کو میں نے بتائے ہیں جیسے ہی رات میں آپ پڑھو صبح الحمدللہ مشکل آسان ہوتی چلی جاتی ہے اور ہر حاجات آپ کی پوری اب اس عورت کا یہ مسئلہ تھا کہ اس کی حاجات بھی بہت بڑی تھی کہ اس کا شہر اس سے دور ہو رہا تھا اور گھر میں پریشانی رزق کی دری تو دو لفظ پڑھنے میں کتنی سی دیر لگتی ہے تو پڑھنے بھی آپ نے سات مرتبہ ہی ہیں سات مرتبہ دونوں لفظوں کو پڑھنا ہے ایک لفظ جو ہے یا وحابو یہ چار مرتبہ پڑھنا ہے یا رزاقو سات مرتبہ اور اگر زیادہ تیزی چاہتے ہیں کہ آپ کا جلدی سے کام ہو جائے تو پھر کم از کم ایک ایک تصویر پڑھ لیا کرے سات دن تک اور الحمدللہ تمام مشکل آپ کے آسان ہو جائے گی تو اسی کے ساتھ آج کی سب سے پیاری حدیث کی طرف چلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے جو کسی تنگ دکس کے لئے آسانی پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں یعنی آپ کسی مجبور حال کی اگر مدد کرتے ہو اور اس کی پریشانی کو ختم کرتے ہو تو الحمدللہ اللہ کے حکم سے اللہ پاک آخرت میں بھی اس کے لئے آسانی پیدا کر دیتے ہیں اور دنیا میں بھی اس کے لئے آسان کر دیتے ہیں دنیا میں آسانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے پر کوئی مشکل نہیں آتی جب ظاہر ہے وہ لوگوں کی مشکل کو سمجھے گا ان کی مشکل حل کرے گا تو پھر دنیا میں بھی کوئی اس کے لئے مشکل نہیں ہوگی اور اگر وہ پریشان حال لوگوں کی مدد بھی کرے گا تو اللہ پاک اس کی مدد فرمائیں گے آخرت میں دوزک سے بچانا پولیس رات سے بچانا دوزک کی آگ سے بچانا بہت سے چیزیں ہیں تھی جن سے حساب سے بچانا منکر نکین کے سوالات سے بچانا تو اللہ پاک مہربانی کرتے ہیں اللہ پاک رحمت کرتے ہیں آپ بھی کوشش کریں کہ کوئی بھی ایسا ہو تنگ دست ہو اس کی مدد کریں اور اس کے آسانی کے لئے جتنا بھی ہو سکے اس کی مدد کریں ٹھیک ہے نا تو کوشش کیجئے گا اگر میری بات آپ کو پسند آئے تو ضرور میرے چینل کو بھی سسکرائب کریں اور اگر آپ کا کوئی دوست یا احباب یا کوئی آپ کی بہن بھائی میں سے اسی مسئلے میں